پہلے کہ جو پیسہ آپ کے خرچ ہونا چاہیے جو پیسہ عوام کی صحیح علاج روزگار دینے کے لیے جو پیسہ آپ کے لیے خرچ کرنا چاہیے وہ یہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور جب باہر لے کے جاتے ہیں تو ڈالر خریدتے ہیں جب ڈالر خریدتے ہیں تو روپے پر پیشن پڑتا ہے روپے گرتا ہے تو یہ جب دو آئے تھے روپےہ ساٹھ روپے کا تھا ایک ڈالر دس سال کے بعد یہ جو ذرکاری اور نواز شریف کی پاٹرشپ لگی ہے اس کے بعد آج روپےہ ایک سو پچیس روپے کا ڈالر آیا ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جب آپ کے پاس ووٹ مان میں آئیں گے یہ دونوں جماعتیں تو ان سے سوال پوچھیں کہ تم نے ملک کا دوالیا نکال لیا تم نے اگر میرے بینک میں دس سال پہلے سو روپے پڑا تھا آج پچاس روپے آ رہا گیا یعنی وہ صرف پچاس روپے کی چیزیں خرید سکتا ہے جو دس سال پہلے سو روپے میں کی چیزیں خریدتا تھا اور کیونکہ آپ دونوں نے اپنی چائدہ دیں بینک بیلنس بزنس ملک سے باہر رکھی ہے اور آپ کا ڈالر اور پاؤنڈز میں پیسہ ہے تو آپ کا سو روپے آہ دس سال کے بعد دو سو روپے آہ بن گیا ہے آپ امیر ہو گئے ہیں کوم حریب ہو گئی ہے تو رحیم یار خان کے نوجوانہ آپ نے جب ان کے لوگ ووٹ مانگے آئے ہیں تو ان سے سوال پوچھے کہ دس سال آپ دونوں نے حکومت کی ہے قوم کا اپ کرزہ چھ ہزار عرب سے ستائیس ہزار عرب دس سال میں پہنچ کیا ہے یعنی دس سال میں اکیس ہزار عرب روپے قوم پہ کرزہ چڑھا ہے تو اب آپ کیا کریں گے اب اب آپ قوم کے لیے کیا کریں گے دوالی آپ نے نکال دیا روپے آپ نے گرا دیا ادارے آپ نے تباہ کر دیئے خود آپ آپ کے وزیر آپ کے خاندان عرب و پتی بن گئے تو آپ کیا کریں گے قوم کے لیے اب ان سے پوچھے کہ آپ پیسہ کٹھا کرنی سکے ملک چلانے کے لیے خرچے کے ملک کے خرچے پورے کرنے کے لیے کرزے لیے بچے بچے پہ کرزے چرہا دیئے تو اب پھر تیار ہو گئے ہیں کہ جناب ہمیں ووٹ دو وہ جو بلاول ہے کیونکہ زرداری اگر نکڑے گا تو اس کو ہم نے پڑھتے اور بلاول کو آگر دیل دیتا ہے یہ سننے ہیں اس پیپلز پارٹی کا آدمیہ سننے ہیں کہ زرداری جو پارٹی کنٹرول کرتا ہے وہ ان کے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈٹ ہیں اس کی شکل پوسٹر پر نہیں لگاتے ہیں وہ بی بلاول کی شکل پر لگا دیتے ہیں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کیا نئی چیز کریں گے اور اب آسل زرداری کے پر تو ستر عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے سپریم کورٹ کے سامنے جا رہا ہے ستر عرب یہ جنوبی پنجاب میں ستر عرب خرچ ہو جاتا ہے اندرونہ سنگ میں لوگوں کو ہر کچھ مل سکتا تھا تو دوسرا دوسرا سنہ سنہ جابی بھی بعد میں نہ رہے دوسرا یہ جو نیون لیگ ہے میں نیون لیگ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دس سال آپ نے پنجاب کی حکومت کی آج جنوبی پنجاب ورلڈ بینک کے مطابق ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ آدھی عبادی جنوبی پنجاب کی غربت کی لکیر سے میچی ہے آدھی عبادی اور آدھی عبادی پڑی لکھی نہیں ہے انگریزی میں کہتے ہیں انہیں ٹٹھے ہیں آدھی عبادی تو یہ جو شباہ شریف جو وہ آج کل پھر رہا ہے شباہ شریف مجھے سوال میں پوچھتا ہوں کہ ہر جگہ جا کے ان کے ٹی وی کے پر جب اشتہار آتے ہیں سڑکوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں ہم نے سڑک بنا دی ہم نے موٹر میں بنا دیا ہم نے کوئی اور ایک بنا دی ہم نے اور ہی شرین لگا دی رینی آرخان کے لوگوں سنو میرے گوھر سے یہ بات گوھر سے سنو کبھی آپ نے سنا کہ مہاتر محمد نے کسی کا فیتہ کاٹا یا وہ جس نے سنگاپر کو کہاں سے کہاں لے گیا لیکو نہیں ہیں کبھی سڑکوں کے فیتے کاٹے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کائے دی آزم کوئی فیتہ کاٹ رہے ہوں سڑکوں کے یہ دو بھائی سو سڑکوں کے اور یہ پل بنانے میں اور کوئی ٹرین بنانے میں ان کے پاس اور ابھی تک یہ نہیں بتا سکتے ہیں کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیوریسٹی بنائیں کوئی آپ نے ایسا ہسپل بنایا پنجاب میں جدہ شریف فاندان کا علاج ہو سکے وہ اسے نواز شریف وہ جی کنہ جا رہے ہیں لندن علاج کروانے یا چیک اپ کے لئے جا رہا ہوں بی 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 بیگم کلفون نواز سے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفاہ دے وہ بچاری آٹھ بھی میں سے لندن بیٹھی ہے اس میں پہلے وہ حساب دار اس کی تصویر آپ سب نے دیکھی ہوگی بستر میں پڑا ہوا ہے لندن میں ایسا لگا کہ کسی ٹائم پہ بھی مر سکتا ہے لیکن پتا چلا پتا چلا کہ جس طرح اس نے جھوٹ بول بول کے ہماری نوشت تباہ کیا وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا لندن میں جا کے بستر پہ پڑ گیا اچھا اچھا تُو اسحاب دار ہے کہ باہر اگر تُو نے درامائی کرنا تھا کہ میں بیمار ہوں تو میرا ہسپن کے بستر میں جا کے لیٹ جاتا ہے رہی لندن گیا بستر میں لیٹے کے بھی لندن گیا پھر جناب شباہ شریف وہ ہر ہر کوئی دوتی مینے کے بعد لندن چلا جاتا ہے چیک اپ کروانے کوئی پاکستان نے ہسپتال نہیں بنا اس کا چیک اپ کے لیے پھر پتا چلا کہ وہ ان کے دماد شباہ شریف کا دماد ایک دم نیب نے بلایا تو ایک دم پتا چلا وہ بھی بار علاج کروانے چلا گیا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج تک پنجاب میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جوہے شریف خاندان کا علاج ہو اور کدھر دیکھتے ہیں فیچے کاٹ رہے سڑک افیتے پیوی ایڈ افیتے اگر کنسٹرکشن اگر اچھی کنسٹرکشن کے لیے تمہیں ہم وزیراعظم بنایا اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس لیے وزیراعظم بناو کہ میں اوور ہیڈ پارسز اور سڑکیں بناتا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ ملک ریاض بیریوں کا کیونہ وزیراعظم بنا دے وہ بہتر سڑکیں بنا لیتا ہے وہ آجی قیمت میں گھر بنا لیتا ہے اگر یہی ہے اور میں مجھے پتا شباشری تم سنو ذرا میں اب تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تمہیں میں نے جو تم نے پنجاب کو لیتا ہے دس سال جو تم نے پنجاب کو لیتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں تمہیں جیل کے اندر ڈلوا کے رہوں گا ثابت کروں گا ثابت کروں گا چک دیتے فتہ امران خان سب دے اے دیوتے کرم نے میرے سونے رب دے چک دیتے فتہ امران خان سب دے ایتی روکے کبھلنی میرے سونے رب دے تم نے یہ جو میٹرو اورنچ سین اس لیے بنائی کہ تم نے پیسہ بنانا تھا اور میں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ شباش شریف کی میٹرو کھولیں گے اس میں آپ کو کرپشن نظر آئے گی ملتان میٹرو بنائیے سنے ذرا آئیے ملتان کے لوگوں کے اوپر ساٹھ عرب روپے کی میٹرو تھو ملتان کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں میٹرو کی ضرورت نہیں ہے شباش شریف کہتا تم مان یا نہ مان نہ تیرا مان میٹرو بنے گی میٹرو بنا دی وہ بسے خالی چل رہی ہیں جب ہی انہیں دیکھا کہ بسے خالی چل رہی ہیں بسوں کے شیشے کالے کر دیئے تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے خالی بسے چل رہی ہیں اب سوچیں سوچیں کہ ایک شہر کے اندر ساٹھ عرب روپے کی میٹرو میٹرو بنائی وہ ساٹھ عرب روپے اگر ملتان پہ خرچ ہوتا ہے سیورج پہ ان کی ہلاک ٹھیک کرنے میں ان کو سکولوں پہ ہسپتالوں پہ ملتان بدل جاتا ہے لیکن کیونکہ پیسہ بنانا تھا شباش شریف تم نے اور بیٹوں نے پیسہ بنانا تھا اس لیے میٹرو بنائیں تم نے اور پتہ چلا کہ چائنیز سیکیورٹی ایکشنج نے پکڑ لیا انہوں نے ملتان میٹرو میں مکالا کرپشن انہوں نے ایک ان کا فرنٹ مین پکڑ لیا اس نے کہا دبائی کی کمپریز میں یہ پیسے لیتے ہیں شریف غاندان تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں رہی آرفان کے لوگوں آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ پچیس جولائے کو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ تیار ہو ماشاءاللہ یہ آپ کی جنگ ہے یہ آپ کی جنگ ہے سامنے سارے نوجوان شکلیں نظر آ رہی ہیں اور نوجوانی اور ویسے اس گرمی میں نوجوانی کھڑا ہو سکتا تھا ماشاءاللہ اور میں جس دعوات میں ہماری بہنیں مکن ہوئی ہیں تو یہ سن لو پچیس کو ہم پاکستان کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں پچیس کو ہم نے ان دو جماعتوں کو شکست دینی ہے ہم نے زرداری اور شریفوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دینی ہے اور ہم نے ان کو ظلم کو شکست دینی ہے وہاں شباہ شریف وہ دلاتا لوگوں کو پولیس کے لیے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کرواتا ہے اس نے لوگوں کو قتل کرواتا ہے پاکستان دینی کے انصاف کے جانب سے رحیم ایر خان میں جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے امران خان اس وقت جلسے کے شرکات سے مخاطب ہیں پانی کی پولیسی لے کے آئیں گے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کہ کیسے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو پانی دینا ہے باشا ڈیام انشاءاللہ ہاتھ ساتھی اس کے پر تیزی سے کنسٹرکشن شروع کریں گے اس کی شدی ضرورت ہے باشا ڈیام کی ریزروار کی ضرورت ہے ووٹر کنزرویشن کریں گے پانی کی ری سائیکلنگ کریں گے جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کو روکیں گے اس کو صحیح استعمال کریں گے کسانوں کے لیے جو پرانا طریقہ پانی دینے کا سلاب لے آتے یعنی پورا پانی لگا دیتے ہیں کھیت کو یہ تو مہنچو داروں کے زمانے سے وہ پانی کا طریقہ تھا نئے طریقے نکلائے ہیں تھوڑے سے پانی میں زیادہ آپ فصلیں ہوا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو لاکت دکھائیں گے کسانوں کی ویسے مدد کریں گے کسانوں کے لیے سیڈ ڈیولپنٹ کریں گے ریسیچ سینٹرز بنائیں گے کسانوں کے لیے منڈیاں بنائیں گے ہر وہ کام کریں گے جس سے کسان کو پیسہ بنیں تاکہ وہ پیسہ اپنی زمین پر لگائے تاکہ جب زمین پر لگائے گا پیداوار بڑھے گی پاکستان میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ انقلاب لے کے آئیں گے خوشحالی کا اور جو سب سے زیادہ ضروری ہم نے ہم نے تین کام کرنے سب سے پہلے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرنا ہے غریب کا بچہ اگر غریب مزدوری بھی کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کھیتوں میں کام کر رہا ہے سرکوں پر لیبر کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے ہم اس کے بچے کو موقع دیں گے کہ وہ سرکاری سکول میں جائے اور وہاں ایسی تلیہ تعلیم میں لے کہ وہ ملک کے بڑے سے بڑے ہوتے پر پہنچ سکے یعنی سرکاری سکولوں کو ٹھیک کریں گے عام آدمی کے لیے مفت تعلیم تاکہ اس کا بچہ اس کا بچہ وہ محنت بھی کرے تو اس کو یہ پتاؤ کہ اس کا بچہ پڑھ کے اس کا دھیان رکھے گا اس کی بڑی عمر میں اپنی اس کی بہنوں کی شادیاں کروائے گا بچیوں کے لیے ہمیں تعلیم دینی ہے یا سب سے کم ہم اپنی بچوں کے پر تیسہ خرش کرتے ہیں ان کی تعلیم کا انشاءاللہ بچیوں کے لیے تعلیم ہائر ایڈوکیشن ٹیکٹیکل انسٹیکیوٹس تاکہ نوجوان اگر روکریہ ملے ہم نے نمل کالج بنایا ہے نیا والی میں اب یہ سنیں وہ ٹیکٹیکل ڈگریز ملتی ہیں بریڈفرڈ یونیورسٹی کی نوے فیصد بچے وہاں نوجوان سکولرشپ پہ ہم بس پڑھ رہے ہیں پچتر فیصد بچے اردو میڈیم سکیما سے آئے ہوئے پڑھ رہے ہیں آپ حیران ہوں گے رہیم یار خان کے لوگوں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی جو ہماری کلاس رکھ لیا ہے بریڈفرڈ یونیورسٹی سے جس نے گریجویٹ کیا نوے فیصد سٹوڈنٹس کو ایک دم نوکریہ ملیں اور بہتری نوکریہ ملیں کمپیٹر سائنسز میں نوکریہ ملیں بڑی بڑی فرمز میں نوکریہ ملیں یعنی وہ اب اپنی بھی زندگی بنائیں گے اپنے خاندانوں کو بھی ٹھیک کریں گے غریب گرانوں سے لڑکے آئے ہوئے تھے اسی طرح سارے پاکستان میں ٹیکٹیکل انسٹیوٹ شاہی ہیں تاکہ بچے نوجوان ہماری یونگ آبادی ہے تاکہ ہم ان کو پڑھا دیں ان کو حمر سکا دیں تاکہ یہ خود اپنی بزنسز کرسکیں کام کرسکیں ان کو نوکریہ ملیں اگر باہر بھی جائیں تو ان مزدوری نہ کریں ایسی نوکری کریں کہ وہاں زیادہ پیسہ بنائیں اور واپس بھیجیں تو انشاءاللہ یہ جو انقلاب آئے گا اپنے نوجوان آبادی کو جو ابھی بوجھ بنی ہوئی ہے جو بے روزگاروں کی فوج ہے نوجوان نوکریوں کے بغیر پھر رہا ہے خلط طرف جا رہا ہے منشیات کی طرف جا رہا ہے جرم کی طرف جا رہا ہے اسی کو اس کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں گے یہی نوجوان انشاءاللہ پاکستان کو اٹھا دیں گے انہی نوجوان کو پیسہ خرچ کر کے انویسٹ کر کے یہ ہوگی ہماری اصل طاقت ہماری اس ملک کی طاقت ہمارے نوجوان ہوں گے اور یہ نوجوان نیا پاکستان بنا کے دکھائیں گے اور آخر میں رہی میار خان گلوگو میں آپ کا جو جنون دیکھا ہوں میں اگر آج ماشاءاللہ میں اگر آج زرداری کی پیپلز پاڈی نہ ہوتا یا نہ موسیقی کون ہے مشکلات سے دو چار اقتدار میں موسیقی